بڑی خبر اس وقت شروعات کرتے ہیں ڈلی سے آ رہی ہے ڈلی ہائی کورٹ سے اروین کیجری وال کو جھٹکا لگا ہے انترم راحت کورٹ نے نہیں دی ہے فیلال جیل میں ہی رہیں گے ڈلی کے مکہ منتری تین اپریل کو ہائی کورٹ میں پھر سنوائی ہوگی تین اپریل کو اب کیا ہوگا یہ فیلال نوٹس دیا ہے جواب دینے کو بولا ہے ایڈی جواب دے گی اور اس کے بعد ہی اس پر معاملے پر سنوائی ہوگی تو اس وقت کی بڑی خبر ڈلی سے جہاں آرون کے اجری وال کو ڈلی ہائی کورٹ سے کوئی راحت نہیں ملی ہے وہ فیلال جیل میں ہی رہیں گے اس وقت کی بڑی خبر حالکہ ہائی کورٹ نے ایڈی سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے اور جواب داخل کرنے کے بعد اس معاملے پر پھر سنوائی ہوگی تین اپریل کو اس معاملے میں پھر سنوائی ہونی ہے اور میرے سہیوی آشیش سنا ایڈیٹر لیگل ایڈیٹر اس وقت انڈیا نیوز کے میرے ساتھ ہیں آشیش کیا کچھ ہوا کورٹ میں کیا دلیلیں ارون کے جیوال کی طرف سے دی گئیں اور کیا کچھ کہا عدالت میں دیکھیں دراصل آج معاملے کے سنوائی کے دوران اب ایک منو سنگری اربینت کیجریوال کی طرف سے پیش ہوئے اربینت کیجریوال نے کہا کہ یہ جو پورا کیس ہے یہ پولٹیکل موٹیویٹیڈ ہے دوسرا جس سویں چناؤ کی گھوشنا ہوئی لوگ سوہ چناؤ کی اسی سمیں اربینت کیجریوال کو گرفتار کیا گیا تیسرا اس معاملے میں اس سے پہلے اربینت کیجریوال کی گرفتاری کی کوشش نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے اربینت کیجریوال کا نام کبھی بھی اس معاملے میں سامنے نہیں آئے لیکن بعد میں انہیں کنگ پین بنا دیا گیا یہ دلیلیں اربینت کیجریوال کی طرف سے عدالت میں دی گئے ایڈی نے اپنی دلیل میں اربینت کیجریوال کی عرضی کا بیروت کیا جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آرڈر جو ہے وہ آن لائن اب لوٹ کریں گے دیلی ہائی کوٹ کی ویب سائٹ پر ابھی تھوڑی بھیر پہلے جو آرڈر آیا ہے ڈلی ہائی کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ اربینت کیجریوال نے حراست کو چنوٹی دی ہے اور ایسے میں انہیں رہت دینے کا مطلب دیئے ہے کہ انہیں انترم زمانت دینا تو ایسے میں ایڈی کو اس پر جواب دینا ہوگا کوٹ نے کہا کہ دو تاریخ تک ایڈی کو جواب دینا ہی ہوگا تین اپریل کو ہم سنوائی کریں گے آبو چکہ اس طرح میں جو اربینت کیجریوال ہیں وہ اس طرح میں ایڈی کی حراست میں ہے لہٰذا اربینت کیجریوال کو رہت نہیں ملی چونکہ سپریم کوٹ بند ہے اس لئے ڈیلی ہائی کوٹ کا سپریم کوٹ کا وہ رکھ کر نہیں سکتے سوموار سے پہلے یعنی انہیں ایڈی کے حراست میں ہی رہنا پڑے گا چونکہ اربینت کیجریوال کو کل راؤ زیبنیو کوٹ میں پیش ہونا ہے کل لاشٹ ورکنگ ڈے ہے اس کے بعد گوڈ فٹرائیڈ ہے سٹڈے ہے سنڈے ہے ہائی کوٹ بند ہو جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایڈی کی طرف سے اگر فردہ ریوانٹ کی اپلیکیشن موک کی جاتی ہے تو اربینت کیجریوال کی طرف سے دلیلیں کیا ہوتی ہیں کس طرح سے ویروت کرتے ہیں لیکن یہ بھی مانکہ چلیے کہ ایڈی اربینت کیجریوال کی فردہ کشٹڑی کی مانگ کرے گی کیونکہ ایڈی کے سپروں کا یہ کہنا ہے کہ اربینت کیجریوال جو ہیں وہ جانچ میں سیوک نہیں کر رہے ہیں آشیش دراصل یہ جو پی ایم ایل ایکٹ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس میں زمانت ملنا انکرم زمانت ملنا اگرم زمانت تو ہے ہی نہیں اس میں بڑا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے اگرم زمانت بہت شخت شرطیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا بھلے انہیں آج روشتہ ہو گیا ہو کہ جب کوٹ نے نوٹیز جاری کیا ہو تو انہیں رات میں تک کی ہے لیکن اتنی آسانی سے ملے گی نہیں کیونکہ آپ دیکھئے اس ماملے میں مانیس سیسودیا پرچھلے تیرہ مہینے سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہے جس ماملے میں سنجھ سنگھ پچھلے چھے مہینوں سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہے ایسا نہیں ہے کہ سنجھ سنگھ یا پھر مانیس سیسودیا نے اپنے ہراست کو چناؤتی نہ دیو اپنی گرفتاری کو چناؤتی نہ دو اپنے فاری آر کو چناؤتی نہ دو ان لوگوں نے بھی سارے جو لیگل ان کے پاس option سے سب کو avail کیا تھا اور ہر عدالت میں انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا لیکن لور کورٹ یعنی راؤ زبینیو کورٹ سے سپریم کورٹ تک رہت نہیں ملی بنیش کی تو زمانہ ترجی سپریم کورٹ نے خارج کر دی ریویو پائل ہوا خارج ہوگی سنجھے سنگھ کی زمانہ ترجی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی سپریم کورٹ پر ماملہ بھی بھی بچارہ دیں ہیں اتنی جلدی راحت ملے گی اس کی امید کم ہے حالانکہ چکی کانونی وکلپ ان کے پاس ہیں لہٰذا وہ کانونی وکلپ کو پوری طرح سے آدمار رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کئی بار قسمت بھی ساتھ دیتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ارون کیجریوال کے ساتھ قسمت ہے یا نہیں کیونکہ پی ایم اے لے کی جن دھاناؤں کے تحت ارون کیجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے تحت اتنی آسانی سے توراحت نہیں ملے گا چلیے بہت بہت شکریہ آشیز پوری جانکاری کے لیے آپ نظر بنائے